بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک دوسرے کے رزق پر نظر مت رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی تقسیم کرنے والا نہیں حالات جتنے بھی ناساز ہوں دوسروں کو حوصلہ دیا کریں کیونکہ اللہ مایوسی کو پسند نہیں کرتا اس بیچائن دنیا میں اگر کوئی سکون سے ہے تو یقیناً اس کا مضبوط تعلق اللہ پاک سے ہے اپنے دل کا حال اللہ پاک کے آگے بیان کریں یا اگر ضرورت پڑے تو شوہر سے شیئر کریں زندگی کے تمام تر فیصلے اپنے اللہ پر چھوڑ دیں اور پھر دیکھیں مایوسی آپ کا دروازہ چھوڑ دے گی کیونکہ وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے غموں کی راہ پر سکون سے چلو کیونکہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کرتے ہیں آجزی کا حق جب ادا ہوتا ہے کہ تم حق بات کو تسلیم کر لو چاہے اس کا کہنے والا کوئی بچہ ہو یا قوم کا جاہل ترین فرد کوئی بھی انسان لمبے عرصے کے لیے دکھاوا نہیں کر سکتا ایک وقت پہ اس کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے کوشش کریں خود کو وہی ظاہر کریں جو کی آپ در حقیقت ہیں گناہ اتنا نقصان نہیں پہنچاتا جتنا مسلمان بھائی کو زلیل و خوار کرنا مگر ہم کیا کرتے کہ اپنی زیادتی کو اتنا زیادہ بڑھا چڑھا کر بیش کرتے ہیں کہ اگلے بندے کو انسان ہونے کا مارجن بھی نہیں دیتے سب سے خطرناک ناراضگی وہ ہوتی ہے جس میں آپ اس شخص پر جتاتے نہیں کہ آپ ناراض ہیں اور دل ہی دل میں رکھتے ہیں یہاں تک کہ ایک دن وہ دلوں کا کھوٹ رشتوں کے ٹوٹنے کا سبب بن جاتا ہے لوگوں کی نہیں اللہ کی اہمیت ہے جو اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو اہمیت دیتا ہے یعنی دین کو چھوڑ کر باقی چیزوں کو اہمیت دیتا ہے تو وہ زلیل اور خوار ہو جاتا ہے کسی نے مٹکے سے پوچھا تم اتنے تھنڈے کیوں رہتے ہو مٹکے نے مسکرا کر جواب دیا جس کا ماضی حال اور مستقبل سب مٹی سے بنا ہو تو تکبر اور گرمی کس بات کی وقت نظر نہیں آتا لیکن دکھا کر اور سکھا کر بہت کچھ جاتا ہے کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے اور اچھے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں نئے اور اچھے دوست مقدر والوں کو ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو تو سمجھ لینا کہ تم مشرف المخلوقات ہو محبت امید پیدا کرتی ہے امید یقین پیدا کرتی ہے اور یقین رب کے نزدیک لے جاتا ہے نماز کیا ہے بندے کا اللہ سے اس طرح ملاقات کرنا کہ وہ اللہ کی سوا کسی کو نہ جانتا ہو عقیدوں اور نظریات سے محبت نہیں ہو سکتی محبت انسان سے ہوتی ہے اور اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو تو خدا سے محبت یا اسلام سے محبت نہیں ہو سکتی انسان تعلق قائم رکھنا چاہے تو بڑی بڑی باتیں بھی نظرانداز کر دیتا ہے اور جب تعلق کھٹکنے لگے تو چھوٹی چھوٹی باتیں بھی رشتہ ٹوٹنے کی وجہ بن جاتی ہیں رشتے موتیوں کی طرح ہوتے ہیں کوئی گر بھی جائے تو جھک کے اٹھا لینا چاہیے غیبت کرنا کمزور آدمی کی آخری کوشش ہوتی ہے جب اللہ کا کرم ہو جاتا ہے تو وسیلہ بھی بن جاتے ہیں اور مانگنے کا طریقہ بھی آ جاتا ہے جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو آج تک انسان ایسا کچھرہ دان نہیں بنا سکا جس میں وہ اپنی نفرتیں اداوتیں تاثر اور جہالت کو پھینک سکے افلاتون سے پوچھا گیا کہ کون سی شئے ایسی ہے جسے کہنا اچھا نہیں اگرچہ وہ حق ہو اس نے کہا انسان کا اپنی تعریف کرنا اس دنیا میں اگر آپ کا رشتہ اللہ سے مضبوط ہے تو کوئی بھی شئے آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی بعض لوگ رویے تک پڑھ لیتے ہیں اور بعض لوگ الفاظ بھی سمجھنے سے کاثر ہوتے ہیں دنیا میں سب سے مشکل کام اس چیز کی وضاحت کرنا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کتنے سچے اور مخلص ہیں سب سے بڑا وقت وہ ہے جب تمہارے غصے کے خوف سے تمہارے ماں باپ اپنی ضرورت اور نصیحت کرنا چھوڑ دیں کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر خبردار کرے فرمایا اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے اور اگر سریام سمجھائے تو نہیں اپنی موجودہ حالت کے ہمیشہ شکر گزار رہے ہیں ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ان نعمتوں کی خواہش رکھتے ہیں لیکن محروم ہیں بڑے بڑوں کی بڑی بڑی خدمت کرنے کی بجائے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضرورت پوری کر دی جائے انسان صرف اچھے انسان سے محبت کرتا ہے لیکن میرا رب برے انسان کو بھی اکیلا نہیں چھوڑتا ابھی بھی موقع ہے چونکہ عمال نامیں کھولے ہوئے ہیں کلم چل رہے ہیں بدن تندرست و طوانہ ہے زبان آزاد ہے تو توبہ سنی جا سکتی ہے اور عمال قبول کیے جا سکتے ہیں ہر بار کسور تربیت کا نہیں ہوتا بعض اوقات کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں اپنے آنسو صاف کرنے کی بجائے زندگی سے ان لوگوں کو صاف کریں جو ان کا باعث ہیں آنسو مسکراہت سے زیادہ سپیشل ہوتے ہیں پتہ ہے کیونکہ مسکراہت تو ہر کسی کے لیے ہوتی ہے مگر آنسو صرف ان کے لیے ہوتے ہیں جنہیں ہم کھونا نہیں چاہتے دنیا بھی بڑی عجیب جگہ ہے جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں زندگی بہت چھوٹی ہے جو ہم سے اچھا سلوک کرتے ہیں انہیں شکریہ کہو اور جو ہم سے اچھا سلوک نہیں کرتے انہیں مسکراہ کر معاف کر دو آج کل لوگ اپنی غلطی پر معافی نہیں مانگتے بلکہ رشتہ ہی توڑ دیتے ہیں اکڑ تب تک چلتی ہے جب تک پکڑ نہ ہو اور جب پکڑ ہوتی ہے تو اس خاکی انسان کو خاک بننے میں دیر نہیں لگتی چاہے کتنا ہی بوڑا ہو مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے انسان کو کچھ ایسے عمال کرنے چاہیے جنہیں کوئی نہ جانتا ہو جیسے پوشیدہ صدقہ رات کے نماز خوف الہی سے گرنے والے آنسو استغفار ذکر و اذکار تسبیح و تحلیل وغیرہ اس لیے کہ جس طرح تنہائی کے پوشیدہ گناہ انسان کے لئے ہلاکت اور تباہی کا سبب بنتے ہیں اسی طرح پوشیدہ نیکیا نجات کا باعث بنتی ہے جب انسان کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہتے ہیں تو اس پر رب کی رحمت برستی ہے انسان جو چاہے وہ کرنے سے کاسر ہے اللہ جو چاہے وہ کرنے پر قادر ہے پھر بھی ہم قادر کو چھوڑ کر کاسر سے امید لگائے بیٹھے رہتے ہیں کھانے کے بعد گڑ کا ایک ٹکڑا کھا لیا کرو تو جسم کو طاقت ملے گی اور بڑاپا دیر سے آئے گا لمبا دھاگہ اور لمبی زبان ہمیشہ علچ جاتی ہے اس لیے دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سبیٹ کر رکھیں سب کچھ کھونے کے بعد بھی اگر آپ کے اندر حوصلہ باقی ہے تو سمجھ لیجی کہ ابھی آپ نے کچھ نہیں کھویا آدھا سننے والے لوگ پورا مطلب نکالنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں سب سے زیادہ آپ کی ذات پر کیچڑ وہ اچھا لے گا جسے پتا چل جائے کہ آپ اب اس سے مزید دھوکہ نہیں کھائیں گے ناظرین امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے کامنٹس کیجئے شیئر کیجئے اور چائنل کو سبسکرائب کیجئے بیل ایکاؤنٹ کو پریس کرنا نہ بھولیے تاکہ اندہ آنے والے انفارمیٹیو ایڈوکیشنل ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ لوگوں تک وروقت مل سکے تو آئیے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اجازت دیجئے اللہ حافظ تینکس پار واشنگ